نمسکار میں ہوں میرے تنجے کمار جھا اور آج ہم بات کریں گے ایک محکون خبر کی سی بی آئی کی کئی ٹھیکانوں پر چھاپے ماری ہوئی ہے اس خبر پر ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے لیکن سب سے پہلے نظر تین بمپر کال پر جہاں پر آپ کو سب سے زیادہ منافع مل سکتا یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں انٹر ایڈے میں اور آج کی پہلی کال ہے سی ایم سی کامٹریٹ کی گولڈ جہاں پہ تیس ہزار آٹھ سو آسی روپے کے اس طرح پر بائنگ کی کال ہے اکتیس ہزار پچاس کے اس طرح کا ٹارگٹ ہوگا اور تیس ساتھ سو آسی کے اس طرح پر آپ اسٹر پر لگا سکتے ہیں دوسری محکون کال جہاں پر آپ کمائی کر سکتے ہیں انٹر ایڈے میں آج کے کاروال میں سیلور اور سیلور میں چھالیس ہزار کا لیول اگر آپ کو دیکھیں چھالیس پانچ سو کا ٹارگٹ ہوگا اور پہنٹالیس ہزار آٹھ سو روپے کے اس طرح پر آپ اسٹر پر لگا سکتے ہیں دوسری میں اور اس کے علاوہ یہ کچھ اور محکون کال ہیں جہاں پر آپ کمائی کر سکتے ہیں کوپر کوپر میں تین سو اکیس روپے پچاس پیسے کے اس طرح پر آپ بائی کریے تین سو پچیس پچاس کا ٹارگٹ ہوگا اور تین سو اٹھارہ روپے پچاس پیسے کے اس طرح پر آپ اسٹر پر لگا کر ٹریڈ کر سکتے ہیں یہ کچھ مہتون کال ہیں جہاں پر آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں مارکٹ میں ٹریڈ کرئیے لیکن اس ٹاپ لف ضرور لگائیے چلی آگے بڑھتے ہیں اور آپ بات کر لیتے ہیں ایک مہتون خبر کی خبر یہ ہے کہ ایم سی ایکس اور ایم سی ایکس ایس ایکس کے دفتر پر آج سی بی آئی کی چھاپے ماری ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو جگنیش شاہ جوسب میسی اور شریکان جاولے گیکر کے گھر پر بھی سی بی آئی کی جانچ یہاں پر ہوئی ہے اس پر زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارے سمبرداتا ترون شرما جوڑے ہیں ممبیش سے ترون اس چھاپے ماری کو لے کر اور کیا اپ ڈیٹ ہیں آپ کے پاس کس معاملے میں چھاپے ماری ہو رہی ہے میں پر میٹنز میں بتانا چاہوں گا کہ دو ہزار آٹھ میں میٹر فالین سٹاک ایکچینج کو سٹاک ایکچینج کا دردہ دیا گیا تھا کرنسی ایک ڈیریویٹیف کے بعد اسی معاملے پر دو ہزار آہ دو ہزار آہ چاہوں گا میں دی بی آئی نے ایک پی داخل کی تھی اور اس کو بعد نے اپ ڈیر میں کنورٹ کیا تھا تو اسی کے تحت آج بڑی کاروائی کرتے ہو انہوں نے ساتھ جگہ کھاپے ماری کری ہے جس میں سے جگنے شاہ شرکان چاہولے کا جوسوہ میسیج جو اسمیں ایکس ایکچینج کے تیو تھے اور جگنے شاہ اسمیں اپر موٹر تھے اور ایم سیک ایکس ایکس ایکٹسی کمپنی کمپنی تی اس лес ویجا شکل تھی اس سمیں اس سویے اس اسے ایم سیکٹسکتے کاروائی kii گئی ہے اور جس الے ایم سیکٹسکتے کاروائی ہوئی ہے ابھی یہ جو کاروائی ہے وہ کچھ سی بی کے اپوشن تے بھی چل رہی ہے جو کش تیوے موٹر کا اک melhor 삼کسٹس کی берögyszubع فشن تینن یا گیا تو اس اے اپ آئی آر میں ساس تو سوی кто پی چل رہی ہے لہذا سات جگہ پہ اس سمیں ممبئی کے سی بی آئی کی جو چھاپے ماری ہے وہ چل رہی ہے اس کو ہم ٹیکنیکل لینگوز میں کہے پہ جو سر چین سیزر یہاں پہ سی بی آئی کی طرف سے کیا گیا ترون کیا چھاپے ماری ابھی چل رہی ہے اور کیا آپ کو یہ جانکاری مل رہی ہے کہ کچھ اور ٹھیکانوں پر چھاپے ماری ہو سکتی ہے بلکل میں بتانا چاہوں گا کہ اس سمیں ممبئی کے اندر چھاپے ماری چل رہی ہے ساتھ میں یہ چھاپے ماری ہے وہ چننے کے میں بھی ایک جگہ چل رہی ہے جو پہلے سی بی کے اندر اوفیشل سے ہے کیونکہ ان کا بھی ایف آئی آر میں نام ہے اور اسی کے تحت اور امید تھی جاری ہے کہ یہ جو کاروائی ہے کافی بڑی کاروائی ہوگی اور جگنشاہ کی جو مشکلیں ہیں وہ آنے والے سمیں میں انیسیل کے بعد اب اس معاملے میں بھی بڑھ سکتے ہیں ترون یہ خبر سب سے پہلے آپ نے بتائی تھی اور آج صبح سب سے پہلے یہ خبر زی بیزنس نے دکھائی تھی کہ چھاپے ماری ہو رہی ہے آپ کی کیا ایکسچنج کے اوفیشل سے کوئی کچھ بات ہو پا رہی ہے اس مددے میں کی ایکسچنج اس پورے معاملے میں کیا کہہ رہا ہے دیکھیں ابھی ایکسچنج کے اوفیشل سے بات ہماری نہیں ہو پائی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں سی بی آئی کی جب انکویری ہوتی ہے تو جو موبائل فون یوز کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے شاید ان کے فون نہیں ابھی لگتا رہا ہے لیکن ضرور ان سے کیونکہ سی بی سے سیدھا ریگولیٹ ہوتا ہے تو سی بی بھی ان سے پوچھ گیا کیوں اس طریقے کے کاروائی ہوئی ہے تو اس کے لئے پورا ہمیں ویڈن اپ لے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ جو کاروائی ہے یہ بڑے سرپیاز سی بی آئی نے کرویا چلیے بہت بہت شکریہ ترون اور آپ اس خبر پر نظر بنائے رکھئے ہم آگے بھی اس خبر پر اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے لیکن ایک بڑی خبر اور سب سے پہلے آپ کو زی بیزنیس نے یہ خبر دکھائی تھی کہ سی بی آئی نے سٹوک ایکسچنج کی منجوری کے معاملوں میں کئی جگہوں پر چھاپے ماری کی ہے ایم سی ایکس اور ایم سی ایکس اس کے درپر کے ساتھ ساتھ جگنیش شاہ جوسف میسی اور شریکان جاب لے کر کے گھر پر بھی چھاپے ماری ہوئی ہے اس خبر پر ہم آپ کو لگاتار اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے لیکن آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ مارکٹ میں کس طرح کا ایکشن ابھی ہونے والا ہے کیونکہ آج سے امریکہ میں فیڈ کی دو دن کی بیٹھک شروع ہو رہی ہے اور اس بیٹھک سے پہلے بولین کا مارکٹ اپنا دائرہ بنا چکا ہے اسی دائرے میں یہاں پر ٹریڈ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور یو ایس فیڈ کے ساتھ ساتھ بینک آف جاپان کی بھی بیٹھک ہے لیکن بازار کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ امریکہ میں اس بیٹھک میں بیافزاریں بڑھنے کی سمبابنا کم ہے کیونکہ پچھلے دنوں جو آرثی کاکڑے آئے تھے وہ بہتر نہیں تھے ایسے میں فیڈ شاید اس بیٹھک میں کوئی فیصلہ نہ لے ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹ ہیں روی شنگ ہیں ہمارے ساتھ اسم سی کومپٹیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ نبنی دوانی ہے مومبائی سے موتیلہ لاشوال کا مولیٹی کے نبنی کیا کمنٹ ہوگا آپ کا فیڈ کے فیصلے سے پہلے بولین مارکٹ میں کیا کرنا چاہیے جی ہم نے دیکھا کہ فیڈ کے فیصلے سے پہلے بولین کافی ہلچل ہو چکے نیچے لے کافی لیویل سے ایک اچھا پول بیک دیکھنے مل چکا ہے اور سمبابنا نہیں ہے کہ اس سپٹیمبر میں ریٹ ہائک ہونے کی کوئی سمبابنا نہیں ہے دیسیمبر ریٹ ہائک کی پوسیبیلیٹی کافی شراؤنگ ہے قریب 55% پوسیبیلیٹی ہے کہ دیسیمبر میں ریٹ ہائک ہو سکتا ہے یہ میٹنگ میں ریٹ ہائک کی سمبابنا تو نہیں ہے بڑ جو فیڈ کا سٹیٹمنٹس رہیں گے جو کمنٹس رہیں گے اس کو ریڈ کیسے کیا کریں گے پارٹیسپینٹس وہ ایک بہت ایمپورٹن چیز رہ گی میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی بھی بولین میں تیجی کنٹینیو رہ سکتی ہے اور تیس جار اکتیس جار کے آسپا جہاں پر بھی ملے آپ کو گولڈ بائی کر کے چلا جا سکتا ہے آپ کا اپسائیٹ ٹارگٹ ٹرٹیون ٹو ففٹی ٹرٹیون ٹو فائن ریڈ ایمینچولی ہو سکتا ہے اوکے روی آپ کی کال کیا ہوگی آج اگر گولڈ میں ٹریٹ کرنا ہو تو کرنڈ مارکٹ پر کیا کرنا چاہیے بلکل ابھی جو سنٹیمنٹ دیکھ رہے ہیں خاص طور سے انڈیا میں جو روپی تھوڑا سا ویک ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بار یہاں پر بھائی کر کے چلنا چاہیے اپسائیٹ میں 31,150 تک کی ریٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں تو واپس سے 1325 ڈالر تک کی ریٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو فیلحال مومنٹم تھوڑا سا اپسائیٹ کا بنا رہے گا ٹھیک ہے چاندی کے اوپر نبنید دمانی آپ کی کال کیا ہوگی کیونکہ چاندی کا مارکٹ اگر ہم دیکھیں کچھ دنوں سے گول کے ساتھ ساتھ سیلور اتنا موو نہیں کر رہا تھا بٹ بیس میٹل میں جو تیجی لاشت کچھ دنوں میں سیٹن ہوئی ہے اس کے چلتے سیلور میں بھی اچھا ٹریکشن دیکھنے ملا ہے ہماری بائی ریکومنڈی سے رہے گی چاندی میں بھی 46,50 کے اسپاس بائی کیا جا سکتا ہے اپسائیٹ ٹارگیٹ 46,550 ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں بات کر لیتے ہیں ہم کروڈ کی اور کروڈ میں اگر ہم دیکھیں تو لگتار دواب ہے کیونکہ گلوبر اوبر سپلائی کی چینطہ مارکٹ پر حاوی ہے اور وینیزویلا نے کہا ہے کہ گلوبر مارکٹ میں ڈیمانڈ کے مقابلے کچھے تیل کی سپلائی 10% زیادہ ہے اور ایسے میں ضروری ہے کہ بازار کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے 10% کٹ یہاں پر ہو لیکن 27 ستمبر کو جو بیٹھاک ہے اوپیک اور نون اوپیک کی اس پر بازار کی نظریں ٹھکی ہوئی ہیں اس سے پہلے روی کروڈ میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ کلیر ہے کہ میتونجا جی 45 ڈالر یا 42 ڈالر کافی سٹرونگ سپورٹ نظر آ رہا ہے خاص طور سے پچھلے ریکارڈ کو اگر دیکھیں فرنمنٹلی ضرور ہے کہ سپلائی تھوڑا سا بڑی لیکن اگر آپ نومبر اور دسمبر دیکھیں تو اس میں ریوز بھی کافی بڑھ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار یہاں پر ایک کریکشن جرور آئے گا لیکن 3920 یا 3900 کے لیول اگر آتے تو سیفر لیول ہے ریسک روارڈ ریشو کے پوائنٹ آب اسے آپ ایک بار بائی کر کے چل سکتے اپ سائیڈ میں واپس سے 3000 سے 3050 تک کے ریٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن یہ آپ کو ویک آن ویک بیسس پہ دیکھنے کو مل گا ابھی انٹرڈے میں ایک بار 10 سے 15 روپے کی گھراوٹ اگر ہوتی ہے تو آپ 20 سے 30 روپے کے سٹاپ لاؤس سے ایک بار بائی کر کے چلیں واپس سے 3970 کا لیول انٹرڈے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کروڈ پر آپ کی کال کیا ہوگی ٹیکنیکل چارٹ پر آج آپ کو مارکٹ کی چال نبنی دمانی کیسی دیکھ رہی ہے کروڈ کی جی کروڈ میں ایک اچھا پول بیک دیکھنے ملا کل ایوننگ سیشن میں پڑھوک پولک ہر گینز گیپ ہوگئے تھے مجھے لگتا ہے کہ کروڈ آئل اگر تھوڑا بھی اوپر آتا تو سیل کر کے چلنا چاہیے 2970 80 کے آس پاس سیل کے آ جا سکتا ہے چھوٹا سٹاپ لاؤس رہے گا 3030 کا اور ڈاؤن سیڈ ٹارگٹ 2900 کے نیچے ہو سکتا ہے انجی پر آپ کی کال روی دیکھیں انجی میں چونکہ آپ ونٹر سیزن آ رہے ہیں تو چھوڑ دیجئے سیل کرنا واپس بائے کر کے چلنا شروع کریے 210 تک کے لیویل ابھی فیلحال اس منت کے اند تک دیکھنے کو مل سکتے ہیں لانگ ٹم پر اگر دیکھیں تو 225 تک کا ریٹ دسمبر تک دیکھنے کو مل سکتا ہے کرنٹ لیویل سے آج 192 یعنی 192 روپے کے اس ٹاپ لاؤس سے ایک بار بائے کر کے چلنے میں زیادہ سوستہ ہے